اگر آپ گھٹنوں کی تکلیف کا شکار ہیں اور چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ایک ایسا آسان قرآنی عمل موجود ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھٹنوں کی تکلیف دور فرما دیں گے اور چلنا پھرنا آسان ہو جائے گا اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولنا الكریم اما بعد میرے عزیز بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک قرآن مجید کو جہاں لوگ کی ہدایت کا اور ان کے روحانی امراض کے علاج کا سبب بنایا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام پاک کو لوگوں کے دنیاوی مسائل کے حل ہونے کا اور ان کے جسمانی امراض کے علاج کا سبب بھی بنایا ہے ہمارے آج کے اس دور میں مختلف قسم کی بیماریاں اور مختلف قسم کی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں لوگ طرح طرح کے امراض کا شکار ہیں تکلیف میں مقتلہ ہیں آج ہمارے دور میں جو سب سے زیادہ بیماری عام ہیں وہ گھٹنوں کی تکلیف ہے آج ہر دوسرا تیسرا آدمی اس گھٹنوں کی تکلیف کا شکار ہے یہ گھٹنوں کی تکلیف ایسی تکلیف ہے بہت سے ایمان والے جو اس بات کے خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے آگے اپنا سر جھکائیں اور اپنا ماتہ ٹیک کر اپنی بندگی کا اظہار کریں لیکن اپنی گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہیں بہت سے آپریشن بھی کرا چکے ہوتے ہیں لیکن آپریشن کرانے کے باوجود بھی وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں میں آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سا اور پر اثر عمل بیان کروں گا جس سے انشاءاللہ گھٹنوں کی تکلیف کا شکار افراد اگر اس عمل کو اختیار کریں گے تو اللہ اس عمل کے طفیل ان کو صحت عطا فرمائیں گے یہ عمل دن میں کسی بھی وقت ایک دفعہ کرنا ہے اور یہ آسان سا عمل یہ ہے کہ سور بقرہ کا پہلا رکو تین مرتبہ اور آخر رکو تین مرتبہ اس کو پڑھ کر آدمی اپنے گھٹنوں کے اوپر دم کر لے اور زیتون کے تیل کے اوپر بھی دم کر کے تھوڑا سا زیتون کا تیل اپنے گھٹنوں کے اوپر مل لے اور دو قطرے پی بھی لے اور جس کے پاس زیتون کا تیل موجود نہیں ہے تو کوئی بھی تیل اس کے اوپر دم کر سکتا ہے اور اس کو اپنے گھٹنوں کے اوپر مل سکتا ہے اور اس کو ایک دو قطرے پی سکتا ہے اور اگر کسی کے پاس کوئی بھی تیل موجود نہ ہو تو پانی کے اوپر دم کر لے اور پانی کے اوپر دم کر کے پانی کے کچھ قطرے اپنے گھٹنوں کے اوپر مل لیں اور کچھ قطرے پی لیں اور وہ عورتیں جو اس گھٹنوں کی تکلیف کا شکار ہیں ناغے کے دنوں میں وہ اس عمل کو نہ کریں بلکہ یہ عمل کسی دوسری خاتون سے یا اپنے کسی محرم فرد سے اس عمل کو کروا لیں اور وہ اس کے اوپر دم کر لیں اور اس کو پانی پہ یا تیل کے اوپر دم کر کے وہ تیل پانی اس کو دے دیں تاکہ وہ خاتون جو ہیں اس کو پی بھی لیں اور اس کو اپنے گھٹنوں کے اوپر لگا بھی لیں یہ عمل دن میں ایک مرتبہ کرنا ہے اور مستقل نوے دن تک اس عمل کو کرنا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کے طفیل اللہ تعالیٰ گھٹنوں کی تکلیف سے نجات عطا فرمائیں گے اور وہ افراد جو گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھائیں انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ سجدہ کرنے کی طاقت رکھ لیں گے اور اللہ انہیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا تو یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے مسنون عمل نہیں ہے یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ بزرگوں کا اختیار کردہ عمل ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے تو ہم بھی اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں اور اللہ نے اپنے کلام میں شفا رکھی ہے تو اللہ پاک ہمیں بھی شفا عطا فرما دے تو اس نیت سے ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں شفا عطا فرمائیں گے اور اس تکلیف سے ہمیں نجات عطا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا اور فرائض واجبات اور سنتوں کا احتمام کرنا یہ بھی ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین